یہ ان کا یہاں پر چرچ ہے جس طرح ہماری مسجد کی عبادت گاہ ہوتی ہے اسی طرح یہ ان کا چرچ ہے یہاں پر یہ اپنی رسول مہات وغیرہ اسلام علیکم برز میں ہم ران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائک پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو دس بج کا چوبیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ میری بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ دھنڈ اتنی زیادہ ہے سردی کی شدیت کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آرہا میں آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو دیہاتا ہوں یہ دیکھیں چاروں طرف سے جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور صرف اور صرف دھنڈی دھنڈ ہے حالانکہ دس ساڑھے دس کا ٹائم ہونے والا ہے اور صورت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا دوستو آرہ پچیس دسمبر ہے اور پچیس دسمبر کو ہمارے قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان کی مسیح برادری ہے ان کے آج کرسمس ڈکی بھی ہے جس طرح ہم اپنے عید الفطر کا دن مناتے ہیں یا عید العزہ کا دن مناتے ہیں یا جشت عید ملاد النبی مناتے ہیں اسی طرح ہمارے پاکستان کی مسیح برادری بھی اس دن کو بڑا جوشو خروش کے ساتھ بناتی ہے جس طرح عید کا دن ہمارے لئے اہم ہوتا ہے اسی طرح کے لئے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کو میں ہمارے یہاں شہر کے بلکل نزدیک ان کا بہت بڑا ٹاؤن ہے کلار کاباد کے نام سے مشہور ہے جو وہاں پر بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا اور ان کے جو عید بنانے کا جو طریقہ کار ہے کس طریقہ سے یہ اپنی عید اور اپنے کرسیمس کو سیلپریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آج 25 دسمبر ہے چھوٹی کا دن ہے لیکن میری چھوٹی نہیں ہے آفس میں جانا ہے ادھر بھی کام کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے یہ دسمبر کا مجھنا ہوتا ہے ریکاوری کا اس میں ہم نے ریکاوری گرہ کرنی ہوتی ہے ہماری اتھارٹی نے ہماری چھوٹی کینسل کی ہوئی ہے فیلحال میں جاؤں گا آفس وہاں پر اپنا کام کروں گا انشاءاللہ جب واپسی پر آؤں گا تو آپ کو پھر کلارک آباد میں جو ہماری مسیح برادی کا جو عید منانے کا طریقہ کار ہے یا وہ جس طریقے سے اپنی کرسیمس کو سیلپریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو ساتھی میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو گیارہ بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں آفس کے لیے روانہ ہو چکا ہوں لیکن دھون اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دھون اتنی زیادہ ہے کہ بہت محتاط ہو کہ مجھے موٹر سائیکل چلانی پڑ رہی ہے کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی لاپروائی ہو جائے یا موٹر سائیکل تیز ہم چلائیں تو آگے ایسی ٹرافیک ہو سکتی ہے جو آہستہ چلنے والی ہو مثال کے دور پر ریڈی وغیرہ ہو یا کھوتا ریڈی وغیرہ ہو تو وہ آہستہ چلتی ہیں ان کے بیچے لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تو زیادہ تیز موٹر سیکل چلانے کے ویے سے جو آگے والی ٹرافیک ہوتی ہے اس میں موٹر سیکل وغیرہ لگنے کا ڈار ہوتا ہے تو اس لیے بہت محتاط ہو کہ ہمیں پھر ڈرائیو کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ ٹرافیک رکی ہوئی ہے اسی طرح اگر تیزی سے ہم بیچے سے آئیں تو کوئی خدا نخواہ سیکلن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے جی دوستو فائنلی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر قریب ہے کلارکاباد کلارکاباد کے گاؤں یہاں پر کوٹ آدیکشن کے نزدی کی گاؤں ہیں کلارکاباد یہاں پر میجیارٹی جو ہے وہ ہماری مسیحی برادری یہاں پر رہتی ہے اور اس کے علاوہ مسلمان برادری کے بھی کافی فیملیز یہاں پر رہتی ہیں لیکن آج ان کا کرسمس ڈے ہے اور جس طرح ہم اپنی عید عید ملاد النبی اور عید الخطر کی عیدیں وغیرہ مناتے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی آج اپنی عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں میں اس وقت اس کلارکاباد میں ایک بہت بڑا چرچ بھی موجود ہے اس چرچ کے سامنے کر رہا ہوں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ویو بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے سامنے یہ اس وقت یہ چرچ ہے اور یہ چرچ کی یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ چرچ کی بیگ سائٹ پر یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ان کا یہاں پر چرچ ہے جس طرح ہماری مسجد کی عبادت گاہ ہوتی ہے اسی طرح یہ ان کا چرچ ہے یہاں پر یہ اپنی رسومات وغیرہ ادا کرتے ہیں جس طرح ہم اپنی مسجد میں نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں اسی طرح یہ یہاں پر چرچ میں اپنی رسومات وغیرہ ادا کرتے ہیں ویسے تو ہمارے شہر میں بھی ایک چھوٹا سا چرچ ان کا موجود ہے لیکن ہمارے شہر میں مسیح برادری اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جتنی بھی مسیح برادری جو یہ والا جو ان کا گاؤں ہیں یہاں پر تقریباً میکسیموم جو برادری ٹوٹل مسیح برادریوں کی ہے تو اس ویسے انہوں نے کافی بڑا سا یہ چرچ انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے اور جو ہمارے شہر کے اردگرد کے جتنے بھی چھوٹے موٹے علاقوں میں جتنے بھی مسیح لوگ رہتے ہیں پچی دسمبر کو وہ تمام لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی رسومات وغیرہ ادا کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے وغیرہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادیں وغیرہ دیتے ہیں اور پھر یہاں سے اپنی رسومات ادا کرنے کے بعد تقریباً نوہول آف دی ڈی سارا دن وہ یہی پر کلار کا باد میں گزارتے ہیں ایک دوسروں کی دعوت وغیرہ کرتے ہیں اور ایک دوسروں کے گھر کیک وغیرہ بھی لے کر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے جس طرح ہم جشن عید ملاد النبی کے موقع پر اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اپنے گھروں میں چراغہ کرتے ہیں اس طرح ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے گھروں کے اوپر یہ انہوں نے سلیب کا نشان بھی ہی لگایا ہوتا ہے اور پھر ایک مقصود نشان سٹار کا نشان بھی انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر لگایا ہوتا ہے جب ہم دور سے دیکھتے ہیں جس گھر کے اوپر سٹار لگا ہوتا ہے ان سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے یہ مسیحی برادری کے گھر ہیں اور اس کلار کا بعد میں تو تقریباً میکسیمم لوگوں کے گھر انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے اوپر سٹار وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر یہ پھر ایک میں آپ کو بتاتا چلوں یہ یہاں پر بہت بڑا ان کا پھر ایک بزار بھی لگتا ہے اس بزار میں مٹھائیوں کی دکانیں وغیرہ فروٹ چاٹ وغیرہ کھلونے کی دکانیں وغیرہ اور ہر طرح کی مٹھائی وغیرہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ فش وغیرہ لگائی ہوئی ہے نمکین سمو سے وغیرہ یہاں پر یہ جلیبیاں وغیرہ لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مٹھائی وغیرہ اندرسے وغیرہ بنا رہے ہیں یہ اس طرح بھی نمکین نان وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ فروٹ چاٹ وغیرہ کی شاپ ہے اسی طرح یہ مٹھائی کی دکانیں اس طرح بھی لگائے ہوئی ہیں اور کافی بڑا مین بزار کافی دور تک ایک قسم کا میلہ قصص سما ان کا یہاں پر بنا ہوا ہوتا ہے اور یہاں کے تمام لوگ جو ہے بچے بڑے جوان وہ سارے آ کر یہاں پر اس سے اپنی عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہر طرح کئی یہاں پر شاپس وغیرہ کھلونے وغیرہ کی شاپس وغیرہ بھی لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ کھلونوں کی شاپ وغیرہ لگی ہوئی ہیں بچے وغیرہ آ کر اپنی شاپنگ وغیرہ یہاں سے کرتے ہیں جس طرح ہم عید کے موقع پر اپنے بچوں کو عیدی وغیرہ دیتے ہیں تو بچے بچوں سے ان پیسوں سے جا کے مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی آ کر اپنی عید کو اچھی طرح انجوائے کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی دوستو آج کا اپنے وغیرہ دیکھا ہے یہ ہے میرے پاکستان کا سوفٹ ایمیج اور میرے پاکستان کا ریال پیس جس میں اقلیتی برادری خواہ وہ کریچن برادری ہو خواہ وہ ہندو برادری ہو کوئے بھی برادری ہو ان کو ہر طرح کی آزادی ان کو ہر طرح کی میرے ملک میں اپنے ہر طرح کی تیوار منانے کے یا اپنی حبادات کرنے کے ہر طرح کی آزادی حاصل ہے امید کرتا ہوں میرا آج کا وغیرہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر میرا آپ لوگوں کو آج کا وغیرہ پسند آیا ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی اچھے بلاغ کے ساتھ اس وقت تک کے لیے آپ اپنے بھائی اپنے دوستوں اجازہ دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو